نحمد و نسلی علی رسوله الكریم و علیه و صحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُونَا عِبْرَحِيمَ بِالْبُشْرَ قَالُ سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِسَا عَنْجَعَ بِعْجَلِنَ حَنِيز ترجمہ اور دیکھو ابراحیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے ابراحیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراحیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے زیافت کے لیے لے آئے ابھی میں نے جو تلاوت کی ہے خوران کی آیات وہ سورہ حوت کی آیت نمبر انیتر ہے سکسٹی نائن اس آیت میں اللہ تعالیٰ ابراحیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں وہ عام انسانوں کی شکل میں حضرت ابراحیم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں حضرت ابراحیم علیہ السلام کو سلام پہنچاتے ہیں اور اس کے جواب میں جب حضرت ابراحیم علیہ السلام بھی انہیں جواب دیتے ہیں اور پھر کچھ خیال کیے بنا فوراں سے جا کر جو ہے نہ کیا ہے ایک بھنا ہوا بچڑا لاکھے ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کھانے کے لیے لیکن پھر بھی فرشتے جو کہ انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں اور وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں تو ابراحیم علیہ السلام یہ دیکھ کر تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا رکھنے کے باوجود بھی کیا ہے فرشتوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تو وہ ذرا گھبرا جاتے ہیں تو پھر فرشتے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ دروں نہیں ابراحیم ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تمہیں اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم لوت علیہ السلام کی خوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس آیت میں ہمیں دو چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک تو کسی پیغمبر کو بھی غیب کا اند نہیں ہوتا اور فرشتے انسانوں کی طرح کھانے کے محتاج نہیں ہوتے اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراحیم علیہ السلام نے کس طرح مہمان نوازی کی ہے وہ بینا کوئی سوچے بینا کوئی سمجھے فوراں جا کے کیا ہے ایک بھنا ہوا بکرہ لاکہ پیش کرتے ہیں تو اتنی بہترین طریقے سے مہمان نوازی یہ ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کیونکہ جو بھی مہمان آتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور مہمان اپنا رزق خود لکھا کر لاتا ہے تو ہمارے یہاں بھی جب بھی کوئی مہمان آئے ہمیں اس سے بیزار نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان کی اچھے سے خاطر توازو کرنی چاہیے کیونکہ جب مہمان خوش ہوتا ہے تو جب اللہ خوش ہوتا ہے تو مہمان کی آمد ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہمیں بھی یہ دیکھتے ہوئے یہ آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اچھے سے اچھی مہمان نوازی کرنی چاہیے کیونکہ آج کل ایسے حالات ہیں ایک سے دو بار کوئی بھی گھر کو آ جائے تو کیا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھیں گے تو اس سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ مہمان نوازی کس طریقے کی ہونی چاہیے با اخلاق تھے وہ بہترین بندے تھے اللہ کے شرک سے پاک تھے مخلص بندے تھے ان تمام خوبیوں کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ کی کئی آزمائشوں میں وہ کھرے اترے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنانیا تو اس طریقے سے اس آیت میں خصوصا مہمان نوازی کا ذکر ہے اس آیت پر غور فکر کرتے ہوئے ہمیں بھی لوگوں کی جو بھی ہمارے گھر مہمان آئے ان کی بہترین سے بہترین ہے نا کہہ مہمان نوازی کرتے ہوئے ہمیں ایک بہترین میزبان ثابت ہونا چاہیے واقل الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ